اسلام علیکم ہمارے چینل کے ایک اور مزیدار سے اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام ہے مصطفیٰ خان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایکسل کے ایک اور مزیدار سے فارمولے کے بارے میں جس کا نام ہے سم اف اور سم اف ایس تو یہ فارمولا کہاں یوز ہوتے ہیں اس کی کیا کمانڈ ہے اور کس طرح سے یہ لگائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے والے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نئی ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزیدار انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں فارمولاز کا ورک کیا ہے اس طرح سے ایک کام کرتے ہیں تو سم اف میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کر دیجئے کہ یہ ہماری جو سیل کی ویلیو ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اسپیسیفک ریجن ہے صرف اس کی سیل اٹھ کے ہمارے پاس آ جائے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ساؤت کی جو سیل ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو یہاں پر ہم نے سم اف کو یوز کیا ہے تو ہم یہاں سیلیک کریں گے ساؤت ریجن کو تو یہاں پر آگئی ہمارے پاس صرف اور صرف ساؤت ریجن کی سیل ٹھیک ہے جی اگر ہم یہاں پر سیلیک کریں گے نورت ریجن کو تو یہاں پر ہمارے پاس سم اف کے فارمولے سے صرف اور صرف سیل سامنے آ جائے گی نورت ریجن اسی طرح سے اگر ہم سیلیک کریں گے پنجاب کو تو یہاں پر ہمارے پاس پنجاب کی سیل آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو سم اف ایس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریجن وائز بھی سیل دیکھیں اور ساتھ میں منت وائز بھی دیکھیں تو سم اف ایس میں کیا ہوتا ہے تو سم اف ایس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریجن وائز بھی سیل دیکھیں اور ساتھ میں منت وائز بھی دیکھیں یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساؤت ریجن کی سیل ہو لیکن صرف اسپیسیفک کوئی ایک منت کی ہو جیسے کہ ہم نے یہاں سیلیک کر دیا جون ٹوئنٹی تھری تو یہاں پر اٹھ کے ہمارے پاس آ جائے گی ساؤت ریجن کی جون کی سیل اگر ہم یہاں سیلیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نورٹ ریجن کی اپریل کی سیل آ جائے تو یہاں پر نورٹ ریجن کی اپریل کی سیل آ جائے ٹھیک ہے جی اب سم اف ایس with three criteria میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریجن وائز سیل بھی دیکھیں منت وائز بھی دیکھیں اور ساتھ میں ہم کسی ایک سپیسیفک سیلزمن کی بھی سیل دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہاں سیلیک کرتے ہیں ایک ساؤت کا ریجن اور اپریل سیلیک کرتے ہیں اور سیلز پرسن سیلیک کر لیتے ہیں مصطفیٰ کو تو یہاں پر ہمارے پاس اٹھ کے آ جائے گی کہ سم اف ایس with criteria three میں ساؤت ریجن میں اپریل کے منت میں مصطفیٰ کی zero سیل ہے اگر ہم اس کو سیلیک کرتے ہیں منت چینج کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئے ہمیں جون کے منت کی سیل دکھاؤ ساؤت ریجن کی مصطفیٰ کی تو یہاں پر سیل آ جائی تو دوستو ہم نے دیکھ لیا کہ ان فارمولاس کی کیا ورکنگ ہے اور کس طرح سے کام کرتے ہیں اب چلتے ہیں دیکھنے کے ان فارمولاس کی کیا کمانڈ ہے اور کیسے یہ لگائے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشت کے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مزیدار انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ان فارمولاس کو سیکھنا تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے سم ایف کا ایکزیمپل نمبر ون تو اس کی کمانڈ ہے اس ایکول ٹو سم ایف بریکٹ اوپن اب ہم کو بتانا ہے کہ ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں ریجن وائز تو ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے پورے ریجن کی کولم کو سوری رو کو سیلیکٹ کرنا ہے ہم کو اوپر سے لے کے نیچے انڈ تک اس کے بعد ہم دیں گے کومہ اب ہم نے دبل کورس لگا کے اس میں بتانا ہے کہ کونسے ریجن کی ہم کو سیل چاہیے تو فرض کر لیجیے کہ ہم کو ساؤت ریجن کی سیل چاہیے ساؤت لکھ کر پھر سے ہم لگائیں گے دبل کورس اس کے بعد ہم نے دینا ہے کومہ اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ کونسی وہ سیل کی جو ویلیو والا رو ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ سیل والے رو کو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد بریکٹ کلوز یہاں پر ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سیل آگئی ساؤت ریجن کی ٹھیک ہے جی تو اگر ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو ہم جسٹ ساؤت کو ایریز کر کے لکھ دیں گے پنجاب تو یہاں پر پنجاب کی سیل آ جائے گی اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں پنجاب کا فیلٹر لگائیں گے تو یہاں پر ٹوٹل سیل آگئی ایک لاکھ پچھتر ازار یہاں پر بھی آپ کو یہی ریزلٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے جی تو سم ایف کی جو اگزیمپل نمبر ٹو ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اس ایکول ٹو سم ایف بریکٹ اوپن تک وہی کمارڈ ہے اس کے بعد ہم نے سیلیک کرنا ہے ریجن کو اب یہاں پر آئے گا کومہ اب یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ ہے پہلے ہم نے یہاں ڈبل کورس لگا کے ریجن کا نیم لکھا تھا لیکن اب ہم کیا کریں گے سمپل ہمارا کوئی جو دوسرا کولم ہے جہاں سے ہم ریجن کو اٹھانا چاہیں بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر چینج کریں ہم دوسرا ایک سیل سیلیک کر لیتے ہیں جس میں ہم اپنا ریجن چینج کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ ویلیو چینج ہو جائے گی تو ہم نے جسٹ جیسے یہ ریجن کا ہمارا سیل ہے اس کو ہم سیلیک کریں گے پھر اس کے بعد کومہ اگیں اور اس کے بعد سیل والی جو رو ہے اس کو سیلیک کریں تو یہاں پر ہمارا جو اگزیمپل نمبر ٹو ہے سم اف کی وہ فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو یہاں پر ویلیو آ گئی کونسی جو اس سیل میں سیلیکٹ یعنی ساؤڈ ریجن کی اگر ہم یہاں سیلیک کریں گے پنجاب کو تو یہاں پر پنجاب کی سیل اپ ڈیٹ ہو جائی ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں سم اف ایس تو اس کا کیا فارمولا ہے اس ایکول ٹو سم اف ایس بریکٹ اوپن اب ہم نے یہاں پر سب سے پہلے جو رو سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہے ہمارے ریزرڈ کی یعنی جو ہمیں سیل کی ویلیو چاہیے وہ والی رو اس کو سیلیکٹ کریں گے کومہ اس کے بعد ہم سیلیکٹ کریں گے اپنا پہلا کی رائٹیریا یعنی کے ریجن ریجن کی رو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے دینا ہے کومہ اس کے بعد ڈبل کورس اب ہم نے یہاں پر بتانا ہے کہ ہمیں کون سے ریجن کی سیل چاہیے تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ساؤٹ ڈبل کورس اگین کومہ اس کے بعد ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اپنا کرائٹیریا نمبر ٹو یعنی ہمارا سیکنڈ کرائٹیریا تو وہ ہم سیلیکٹ کریں گے ہمارے مند کو اس کے بعد ہم نے دینا ہے کومہ اور پھر ڈبل کورس اس میں ہم نے بتانا ہے کہ جس مند کی ہمیں سیل چاہیے تو ہم یہاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں جون ٹوئنٹی تھری کے بعد ڈبل کورس اور پھر بریکٹ کلوز تو یہاں پر ہمارا فارمولا سم ایف ایس کا with two criteria کمپلیٹ ہو گیا اگزیمپل نمبر بن تو انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کون سی سیل آئی ساؤٹ ریجن کی جون کی ٹھیک ہے جی تو اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں یہاں پر سیلیکٹ کریں گے ساؤٹ ریجن اور مند میں سیلیکٹ کریں گے ہم جون کو تو اس نے بتا دیا پچاس ہزار کی سیل ہے وہی ویلیو اٹھ کر یہاں پر آگئی ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں اس کی اگزیمپل نمبر تو تو اگزیمپل نمبر ٹو میں کس طرح سے فارمولا لگے گا اس ایکول ٹو تم ایف ایس ریکٹ اوپن اس کے بعد سیلیکٹ کرنی ہے ہمیں ریزلٹ والی یعنی جو ویلیو ہمیں چاہیے وہ والا کولم راو کو کومہ اس کے بعد کرائیٹیریہ نمبر ون یعنی ریزن کا اسی طرح کومہ اب یہاں پر چینجنگ ہے یہاں پر اب ہم ڈبل کورس نہیں لگائیں گے بلکہ ہم نے جیسے دوسرا سیل یہاں پر ہم نے سپیسیفک یہاں پر ڈیڈیکٹ کیا ہوا ہے ریزن کا ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر کومہ اس کے بعد کرائیٹیریہ نمبر ٹو یعنی منت اس کے بعد اگین کومہ پھر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ہمارا منت کا ڈیڈیکیٹڈ سیل یعنی کہ یہ بارے اس کے بعد آ جائے گا بریکٹ کلوز تو یہاں پر ہمارا سم ایف ایس ویٹ ٹو کرائیٹیریہ کی اگزیمپل نمبر ٹو کا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آگئی ویلیو زیرو اب وہ کیوں آئی وہ آئی یہاں پر جو پنجاب ریجن ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اور منت ہے جون یعنی پنجاب ریجن کی منت جون کی کوئی سیل نہیں ہے چیک کر لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے سیلیک کریں گے پہلے پنجاب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مئی اور سیپٹیمبر ہے صرف یعنی جون ہے ہی نہیں تو اس نے یہاں پر ریزلٹ دے دیا زیرو ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سیلیک کرتے ہیں مئی کے مند کو یہاں پر ہم لکھتے ہیں مئی ڈیش ڈیش تو یہاں پر اٹھ کر آگئی ہمارے پاس مئی کے مند کی پنجاب کی سیل ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں سم ایف ایس ویٹ تھری کرائٹ ایڈیا تو یہاں پر آئے گا اس ایکول ٹو سم ایف ایس بریکٹ اوپن پھر ہم سیلیک کریں گے ہماری جو ریزلٹ والا رو ہے کومہ اس کے بعد کرائٹ ایڈیا نمبر ون ریجن یہاں پر ہم سیلیک کریں گے ہمارا ریجن والی ڈیڈیگٹڈ جو سیل ہے پھر اس کے بعد اگین کومہ پھر سیلیک کریں گے ہمارا کرائٹ ایڈیا نمبر ٹو یعنی مند پھر کومہ اور پھر سیلیک کریں گے ہمارا مند کا جو ڈیڈیگٹڈ سیل ہے اس کے بعد کومہ اب ہم سیلیک کریں گے ہماری تیسرا کرائٹ ایڈیا یعنی سیلز مین کا اس کے بعد پھر اگین کومہ اور اب یہاں پر ہم سیلیک کریں گے ہمارا جو سیلز مین کا ڈیڈیگٹڈ سیل ہے اس کے بعد بریکٹ کلوز اچھا اب یہاں پر تو تھری کرائٹ ایڈیا ہے اگر اس سے بھی زیادہ کرائٹ ایڈیا آپ لگانا چاہیں تو آپ اسی طرح اس کو کنٹینیو کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا تم ایف ایس ویڈ تھری کرائٹ ایڈیا کا فارمولا کمپریٹ ہو گیا اب ہم کریں گے اینٹر تو یہاں پر ویلیو آگئی زیرو اچھا بھئی یہاں پر یہ بکا رہا ہے کہ پنجاب ریجن میں مئی کے منت میں مصطفہ کی کیا سیل ہے وہ زیرو ہے تو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سیلیک کریں گے پنجاب ریجن اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا کون سا منت سا بھئی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں فیلٹر ہٹا کے مئی کا تو پنجاب مئی اور یہاں پر صرف اور صرف پاسر سیلزمنگ کی سیل ہے مصطفہ کی سیل نہیں ہے اس لیے یہاں پر آگیا زیرو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر چینج کرتے ہیں اپنا فارمولا سارے فیلٹرز کو میں ریموف کرتا ہوں اور یہاں پر میں چینج کرتا ہوں سیلزمنگ کا نام فاخر کرتا ہوں تو یہاں پر فاخر کی سیل اٹھ کر آگئی جو کہ پنجاب ریجن میں ہے مئی کے مند ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو نیکس ویڈیو کے آنے تک کے لئے اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ